بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زیادہ اللہ آسان علاج کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ خواتین اپنے چہری کی خوبصورتی کے لیے ہزار ہا قسم کی کریمیں ماسک وغیرہ مختلف چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں جو کریمیں پاکستان کے اندر خواتین استعمال کرتی ہیں ان میں زیادہ مر قریب گرہ کے کمپونٹس ہوتی ہیں جو جلد کو وقتی طور پر تو سفیدی مائل کر دیتی ہیں لیکن اگر اس سے جلد کا رنگ اڑ جائے تو پھر ساری زندگی یہ رنگ واپس نہیں آ سکتا میں نے ایک دو عورتوں کو دیکھا بھی ہے ان کے چیرے کی ایسی بری حال تو ہو چکی تھی کہ اللہ کی پناہ اللہ ہر ایک کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے تقریباً بہت سی کریمیں پاکستان میں ایسی ہیں جو برونی ممارک میں بین ہو چکی ہیں لیکن یہاں پہ خواتین بے دھڑک استعمال کرتی ہیں اور پھر ایسا کرتی ہیں کہ مختلف کریموں کو مکس کر اس میں دوسرا انگریزی چوب کریمیں وغیرہ بھی ملا لیتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں جلد کے لیے اگر ان کو پتا چل جائے تو کبھی بھی وہ استعمال نہ کریں اگر شہر جائیں تو اتنی دھکانوں میں اتنی کریمیں پڑی ہوئے ہیں کہ اگر ایک ایک پیس بھی اگر خریدہ جائے تو ڈھیر لکھ جائے لیکن ایسی چیزوں سے اطراب کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں میں آج آپ کو ایک ماسک جو کہ جس طرح عمومنوں مل جاتے ہیں دھکانوں سے اس میں بنیادی طور پر تو وہ چکنی مٹی جیسے کاشنی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے لیکن اور بھی انگریزیٹس اس میں موجود ہوتے ہیں مختلف چیزیں تو آپ یہ ماسک اگر گھر پہ بنائیں تو اس ماسکیں جو دو سو یا تین سو روپے کا بزار سے لاتے ہیں اس سے ہزار گناہ یہ بہتر ماسک بانتا ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں آج تو موسم ہے سیزن ہے اس کا اس میں آپ وہ چیزیں اکٹھی کر لیں جتنا دل چاہے بنائیں اور اتنا بہترین اتنی سافنیس اور چیرے پہ لائے گا چیرے کو نرم کرے گا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے مالٹے کے یا کنوں کے چھلکے آپ انہیں سائے میں خوش کر لیں بریگ پیس کر کپڑ چھان کر لیں بریگ کرنا بالکل یہ جتنی مقدار میں آپ دل چاہیے نہیں محفوظ کر لیں پھر دوسرے نمبر پہ لیمون بہت سستہ آج کار لیمون کے چھلکے لینے آپ نے پرہی علاق اس طرح خوش کر کے پیس کر کپڑ چھان کر لیں تاکہ بریگ پوڈر ہمیں اس کا چاہیے تیسرے نمبر پہ آپ نے گاچنی لینی ہے میں وزن آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ بھی اس طرح کپڑے میں سے چھان لینا ہے آپ نے سنزل سویز لینی ہے اسے بھی اتنا اصل لینا ہے آپ نے دو نمبر نہ ہو بریگ پیس لیں اس طرح آپ نے پتے لینے ہیں نیم کے انہیں سائے میں خوش کرنا ہے انہیں بھی اس طرح بریگ پیس کر کپڑے میں سے چھان لینا ہے یہ تمام چیزیں آپ الہذا الہذا اپنے پاس محفوظ کر لیں اب میں آپ کو ان کے وزن بتاتا ہوں نیم کے پتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں پچاس پچاس گرام اگر ہوں تو جو گاچنی ہے نا وہ سو گرام ایک سو پچاس گرام ہوگی اور سندر بیس گرام ہوگی بس یہ سمجھیں دو تھی چیزیں پچاس پچاس گرام اور سندر بیس گرام ہوگی اور ایک سو پچاس گرام آپ نے گاچنی لے لینا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے جب آپ نے اسے استعمال کرنا ہے ایک چمچی یہ لے لیں اس میں ایلویرا کا گودہ تھوڑا سا ملا لیں اور تھوڑی سی گلیسرین ملا لیں اگر اسے تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے پانی کے بجائے بلائی دودھ کی اگر وہ نہ ملے تو پھر ارگلاب اس میں شامل کر لیں اچھی طرح اسے مکس کر کے چیرے پہ لگا لیں کامل کام گھنٹا ڈیڑھ لگا رہے اس کے بعد آپ دھو لیں اور کوئی بھی کولڈ کریم یا کوئی نوشن وغیرہ لگا لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں چند دنوں کی اندر میں جتنے بھی آپ کے پیمپلز وغیرہ ہیں یا ریشز پڑی ہوئی چیرے پہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو جراسیم کو جو ہمارے چیرے پہ ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں جب جراسیم ختم ہو جائیں گے تو کوئی بھی پیمپل یا دانہ آپ کے چیرے پہ نہیں بنے گا جو گاجنی اور گلیسرین وغیرہ ہے وہ چیرے پہ سافنس لائے گی بہت بہترین ہے اسے ضرور بنائیں اور بزاری ماسک وغیرہ جتنے بھی یہاں سے جانتے ہیں کام خرچ اور بالا نشین بہترین چیز ہے اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ یہ خبات ان کے لئے بہت بہترین توفہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنين